لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون جج چیف جسس کے عہدے پر فائز جیڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی جسس آلیا نیلم کو چیف جسس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی منظوری دے دی نامزہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ جسس آلیا نیلم نے متعدد ایسے فیستے جاری کیے آئی آئی پیٹی آئی 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 پیٹی آئی اس تو بہادر شاہ محمود قریشی کی رہائی نے تیریک انصاف کے چاہنے والوں کو خوش کر دیا ستر سالہ بہادر شاہ محمود قریشی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی بہادر اور عمران خان کے مخلص دوست ہیں اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی کا شمار تیریک انصاف کے اہم ترین رہنماوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر شدید ظلم برداشت کیے لیکن اپنے عظیم لیڈر عمران خان کے خلاف جھوٹی گوائی نہیں کی اگر یہ بھی دیگر لوٹوں کی طرح ڈیل کر لیتے تو انہیں کب کی رہائی مل جاتی لیکن اس بہادر بڑے شیر نے سارے بے ضمیر لوٹوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اول ایج ہونے کے باوجود اپنے لیڈر کے وفاتار ہیں ورنہ دس ماہ سے زیادہ جیل شاہد ان کے حسلے توڑ دیتی دوستو جو وفاتار ہوتے ہیں جیل ان کے حسلے نہیں توڑ سکتی بلکہ ان کے حسلے پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون جج چیف جسس کے حدے پر فائز جیڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی جسس آلیا نیلم کو چیف جسس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی منظوری دے دی نامزد چیف جسس لاہور ہائی کورٹ جسس آلیا نیلم نے متعدد ایسے فیستے جاری کیے قید تنہائی میں مجھے حمد سے حوصلے سے وقت گزارنے کا مجھے اللہ نے حوصلہ دیا میں ان کرم فرماوں کا بے حد مشکور ہوں جن کی دعائیں مجھے گاہے بگاہے جب میری بیٹی ملاقات کے لیے آتی تھیں میرے وکیل ملاقات کے لیے آتے تھے تو ان کے بیغامات مجھے ملتے تھے میں ان کا شکر گزار ہوں لوگ امیہ اٹھا رہے ہیں یہ صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے انتقام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جس طرح لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں اسی طرح پورا پاکستان جانتا ہے یہ جھوٹا کیس صرف عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو بدنام کرنے کی سازش ہے آج میری ساتھی جج جسٹس نے بھی عمران خان کو بعزت بری کرنے کا میرے ساتھ فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ کل عمران خان زمان پاک میں اپنے چاہنے والوں کے درمیان ہوں گے دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں